سپٹک ٹینک میں دم گھٹنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی علاقے میں کوڑام مچ گیا اس وقت دربنگا سے کافی دکھت خبر سامنے آئی ہے تمام گھٹنا کے سمجھ میں جانکاری ملی ہے اس کے انسار دربنگا کے وشیدہ لیتھانہ چھتر انترگرد بیلا کے وارڈ نمبر تین کے بیلا نووہ گڑھی میں سوچالے ٹینک صفائی کرنے کی بات سامنے آئی ہے جس دوران دو بھائی سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے سمجھ میں بتایا جا رہا ہے کہ منگل وارڈ کو قریب دوپہر تین بجے خاکار کے ستھتے اتپن ہو گئی جب ایک ہی پڑیوار کے دو بھائی سمیت تین کی موت سوچالے ٹینک کی صفائی کے دوران ہو گئی سنجیر رام اپنے گھر کی سوچالے کی ٹینک کی صفائی کر رہے تھے اس کے ساتھ اسی سمیے ان کا چچیرہ بھائی صدیر رام تھے لیکن جیسے ہی سوچالے ٹینک کا ڈھکن کھولا گیا تو اس میں سے گیس نکلی جس وجہ سے سنجیر رام بے ہوش ہو گئے اور وہ ٹینک میں جا کر گر پڑے اسے بچانے کے لیے صدیر رام بھی اسی ٹینک میں اترے لیکن وہ اوپر نہیں آ پائے پھر صدیر رام کے بھائی چھوٹو رام بھی اپنے اس دونوں کو بچانے کے لیے نیچے گئے لیکن وہ بھی اس میں جا کر فس گئے پھر جا کر پڑوسی نول رام نے سبی کو بچایا لیکن اس دوران سنجیر رام بے ہوشی کی حالت میں نہیں تھے لیکن صدیر رام چھوٹو رام اور نول رام کی اس دوران موت ہو چکی تھی جس وجہ سے پریوار کا روڑو کر بڑا حال ہو گیا ہے اور چاروں طرف ہاہاکار مچ گیا موقع پر پہنچے وشودیالے تھانا پولیس نے تینوں شف کو ڈی ایم سی ایچ لے گئی اور جہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گھوشت کر دیا حالانکہ تمام گھٹنا کی جاچ میں پولیس جھوٹ گئی تھی کیسے کیا ہوا ہے تمام جاچ ہونے کے بعد ہی ساری بات سامنے آ سکے گی اس سمبند میں بھی ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی کیا کچھ کہنا ہے ان کا ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں یاں سونا رہے ہیں لڑکا سب ہاتھ پھوڑ لے پیڑے کون لڑکا سب گھر کے لڑکا چھلے سنجے رہا آچھوٹکارا دنوں بھائی میر کے ہاتھ پھولے گا چاچی کے بیٹا ہے اگو اپنے ہیں ہاتھ پھولے کے بعد اندر گئے لے اندر میں دوان پھوڑ چلے کی پانی اوے باغل پاس ہوتے دنوں لڑکا اندر بھوچ لائے اگو لڑکا یہ نا یہ نا کولے لے مرگی نا جنا کھلا لگ لے اگو لڑکا کہ ہاں ٹھٹر سے لوں کتنوں کوسس کر لے یا کرا ہے بچہ آبیلا خودہ اگو لڑکا بھی ہوا سمیں تو کنا مہلا کرے گا گا وہاں سا لو سا دورنا آسا جوں گا موت بھاگی رہا تو پھولا محلہ کے لڑکا ٹھٹلائے محمل بھتی جانتے لائے جیلال خطورنا کھا آیا کمان کھا آیا یا 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 خودہ سساسیدھیرم کے بھوچ مجھے ہمارے ہیں مجھے ہمارے ہیں مجھے ہمارے ہیں کیا کر کیا کر گھر کھر دو بلڑکہ کونجی کونجی نام ہے سودھیر رام چھٹکا رام ایک لڑکہ رام میرا گھتی جاپن بابو جی کے نام سرگے 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 اس کا باپو جی نام مرگی مہیس رام مرگی مہیس رام یہ لڑکہ تک ہے سنجے رام پردت کے بیٹا بچل ہے اس کو بچانے کیلئے تی لڑکہ بھگمان کے پاس جندہ سنجے جی پیٹا جی بھی دیان پر گئے اس کو کام ختم ہوا ہے چاروں پانچ دن نہیں ہوا کسے ہوگا کون سا جگہ بیلہ نواغگری بیلہ چواتوری تین ہوا شیواجی نگر نگر تھانا کے پیچھے ستھت خان کا فیض خانہ پاکی حویلی گیاروی شریف کے موقع پر چار دیوسی ایک سو ناصر گوش البرہ کانفرنس کے دوسرے دن منگلوار کو خان کا فیض خانہ پاکی حویلی کے مطبلی محمد آرزو کی قیادات میں کارکرم صبح دس بجے سے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوئی جو جوہر کی نمات سے پہلے تک چلتی رہی دعا کے بعد لوگوں کے بیچ لنگر باتے گئے موقع پر الحاز کاری وہ مولانا عبدالاللہ مزباہی نے اپنے بہترین تقریر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے گوش پاک عالی مقام عطا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جس کی جیسی محنت ہوگی اسے وہ ویسے ہی تحفے سے نوازتے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل کر ہم ان کو راجی کر سکتے ہیں مکہ وقتاؤں میں الحاز مولانا عبدالاللہ مشواہی الحاز حافظ ازمیری مولانا وارس علی حافظ مولانا ارمان موبار کی مولانا محمد سوہل نے اپنے اپنے کلام و تقریر سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ناتیا کلام سرانے والے شائروں میں حافظ افتا والم مولانا ارفان نپالی مولانا احمد رضا نپالی حافظ فاروق رضا دربنگوی شامل تھے سولہ اور ستر اکٹوبر کو لوگوں کو موہ موبارک وپائے موبارک کی زیارت کے بعد دعاوں کے بعد کارکرم کا سماپن ہو جائے گا کارکرم کا سنچالن حافظ افتا اب عالم کر رہے تھے یہ گاڑ میں شنید کا یہاں پہ کنفرنس ہوتا ہے وہ اسے کنفرنس ہوتا ہے وہ اسے پاک کے سامان وارکار وغیرہ کسیات وغیرہ یہاں پر آئی جاتی ہے یہ رات میں ہوا تھا آپ کو مغلیت کے باس سے لے کے ایسا تک چلا تھا اس کے بعد میں لنگر کا اترامتی تھا اس کے بعد میں جارت میں یہ ہے امامہ شریف ہے اور ان کا جانے ماج ہے اور جورمال شریف ایسا پہ جار پر آیا جاتا ہے رات میں ہوا تھا اور سوہے دس واجے سے لے کے ایک واجے جن تک یہ جلسہ کا پروگرام ہے اس کے بعد سے پھر جارت کرائی جائے گی یہ امامہ شریف امامہ شریف امامہ شریف اجانے ماج وغیرہ جارت کرائی جائے گی اور کسیدالات میں لوگ یہاں آتے ہیں جو سنگی کون سی جگہ ہے یہ پتی ہوئے لی سیواجی نگر مسرب بجار درہ ہوں گا ہے جو سنگی سے یقین یقینہ والے ہیں وہ آتے ہیں یہاں سے پر جہاں سنگی کرتے ہیں یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے یہ دفت جو سنگی ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے گاڑی شریف سے ان کو دخت کا زیارت ہوتے رہتا ہے سولہ سترہ تاریخ کو دخت کو آتے رکھ دیا جاتا ہے پھر آگنیش ساتھ کے لیے زیارت میں کھولا جاتا ہے یہ نیواز سنگی سے رہا یہ سنگی سے آج بھی زیارت ہوگا کل بھی زیارت ہوگا اب پرسو زیارت کے ساتھ میں اور اس کے بعد میں اور ہم یہاں کے ناتی ہیں اس بھر کے مدواللی صاحب ہے وہ ہمارے محمد بھائیو ہیں محمد عرجو صاحب پہلے مامو کے ابھی کیا چل رہا ہے کس طرح کا یہ جارت چل رہا ہے تقریر وغرا ہو رہا ہے عالم دوگاہیں میں اپنا تقریر کر رہے ہیں اب تقریر چل رہا ہے اب یہ چلے گا یہ دل تک چلے گا اب اس کے بعد انساءاللہ جارت کر آیا جائے گا اس کے بعد انساءاللہ سام کے پہنچ بہے تک اس کو ہی کر دیا جائے گا جارت کا پروگرام ختم ہو جائے گا اس کا سب لوگ آئیں گے جائیں گے اسے لگا رہتا ہے یہ سب یہ آئیو لمسوم ہم سمجھتے ہیں درہیو دربانگا میں کہ آئیو پورے بیہار کی لوگوں کو معلوم ہے کہ دربانگا پکی حویلی میں یہ ہر سالے گارمی شریف آبارمی شریف میں جارت یہاں کرائی جاتی ہے سربانگا سمہان آلہ ایچ ایم آئی ایس این سی البینڈازول ٹیبلیٹ ایک سو سی آئی ایف ٹیبلیٹ انسٹیوشنل ڈیلیوری آدھی سبھی بندوں پر سبھی سمبندت پتہ دکاری سے فیڈبیک لیا گیا اپر سمہارتہ نے سبھی سواست انڈکیٹر میں سدھار لانے کے لیے نردیش دیا انہوں نے ڈیٹا ویالیڈیشن کمیٹی کی بیٹھک جہاں جہاں نئی ہوئی ہے ہر مہینے بیٹھک کرانے کے نردیش دیا سبھی پراتمیک سواست کے اندر میں 233 پرکار کی دوا رکھنے کے نردیش دیا انہوں نے کہا کہ جلا مکھالے میں پریابت ماترہ میں دوا اپلپد ہے ساتھی جہاں دوا کی اپلپدتا کم ہے تین دنوں کے اندر جلا مکھالے سے دوا اٹھاو کر لے انہوں نے سبھی ہیلتھ ویلنس سینٹر کو کم سے کم سو پرکار کی دوا رکھنے کا نردیش دیا سبھی پراباری چکتسہ پدادکاری کو پندرہ دنوں پر دوا سٹور کی پر کے ساتھ بیٹھک کرنے کے نردیش دیا ہر مہاں میں پندر تاری کو ایک بار انیمیا کے لیے کیم کرانے کا نردیش دیا گیا ساتھی انیمیا جانچ کرنے کے بھی نردیش دیا گیا ایوان پرتی ویدن اپلپد کرانے کو کہا گیا انہوں نے آشا کی مادیم سے اس کی دوا وطرن کروانے کا بھی نردیش دیا بیٹھک میں سیویل سرجن عرون کمار جیلا پرتی تکشن بدادکاری امریندر کمار مشرا جیلا سواست پرابندک شلیش چندر نسی ڈیو ستیندر کمار یونی شیف کے ایم ایس ایم سی کے ساتھ ساتھ سواست ویبھا کے بدادکاری بھی اپستیت تھے بみ کمی کا بمیک 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 موسیقی 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 کہ مادیم سے ہمارے سی ایم نتش کمار نے بیہار کے ہر گھر تک نل سے جل کو پہنچا دیا ہے بیس سے تیس سال پہلے جب جل پرابندن کی دشا میں بیہار کے ہر گاؤں میں تلاب وقویں کا بھر بھار ہوا کرتا تھا آج پتہ نہیں شہر سے لے کر صدور دہا تک کس کی ڈرسٹی لگ گئی ہے ایک اکر سبھی تلاب وقویں گائے بھوڑے ہیں سرکارہ جل سنرکشن کی دشا میں تلاب خدوان والوں کو سبسیڈی مہیا کر آ رہی ہے اس کو لے کر بھی سمجھ میں جاگ رکھتا لانے کی ضرورت ہے اس موقع پر پروفیسر ویڈیانا جھا کی ادیشتہ میں نارائن چودری سیو جک تلاب بچاو بھیان سمیتی دربنگا ایوم شیف پرکاس بھاردواج ندیشک بھاردواج گروہ کور بے گروس رائن نے وستار سے چرچہ کرتے ہوئے جل سنرکشن کے مہتو ہوا بے تڑی کے باندھ و سرک نرمان پر پرکاس ڈالا کاریکرم کا سنچالن پروفیسر ستیش سنگھ نے کیا جبکی سواغت پروفیسر ایس کے یادب و دھنیواد گیاپن شیف کمار مرشن نے کیا اس موقع پر پروفیسر این کے اگروال پروفیسر منیشوری یادب بیجنا چودری بیجو آدھی نے وچار رکھے نیچر گفٹیٹ ہمارا ریوہر لینکیج تھا ہم نے اس کو تلاش ناس کیا اور اس کو ریوائب کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے مان لیجے کہ کملا ندی اپنے پانی کو ایک گاڑا دھار میں بہاتی تھی پتپن کلومیٹر کے دور چوڑائے میں اور پرتیت دھار سے ناسی پھوڑی بہا سوتی ہم اس جو ریوہر لینکیج تھا بلان کا پانی کملا میں آتا تھا کوسی کا پانی اوبر پولو ہونے پر کملا میں آتا تھا تریوہر کا پانی کملا میں آتا تھا کملا کا اوبر پولو ہوا تو تریوہر میں چلا گیا ادھوڑا کا پانی کملا میں آتا تھا یہ کہیں میں کہیں already nature created ریوہر لینکیج تھا ساندار روپ سے سرکار اس لینکیج جو نیچرل ہے پراکرتک ہے اس کو ریوائب نہیں کر رہے ہیں وہ ایک نئے جنجنا اس ریوہر بیسن سے اس ریوہر بیسن کیسے لے جائے اور ابھی جو کوسی میچی جو تھا اس کا جو ریکومنڈیشن ہے ایکسپارٹ کا اس روپ میں نہیں ہو رہا ہے یہ پھر سے بہت دیجاشٹریس ہوگا اور اس کو جو ہمارا پرانا جو ریکومنڈیشن ہے کہ کوسی میچی کا کیسے کیا جائے اس روپ میں اگر ہوگا تو پھر یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ ہم جتنے پرانے دھاڑا ہیں کوسی کے اس میں پانی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہمارا تٹھبند بھی نہیں ٹوٹے گا جل سنکٹ دور ہوگا تو ہمیں لیچر کریٹیٹ جو ریوڑ لینکیج ہے پانی کا ڈسٹریبیوٹشن ہے ہمیں اس کو اسٹیڈی کر کے اس کو ریوائر کرنا ہے ستھائی روپ سے کوسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ چھے تلوار خطرے کا تلوار لٹکا ہوا ہے اور جو اگر اپسٹریم میں اس بار ٹوٹ جاتا تو لاکھو لوگ کا جل سماد ہی ہو جاتا سنجوگ ہوا کی نیچہ میں ٹوٹا تو یہ جو پانچ چھے خطرہ ہے آپ کا کوسی بیڑاچ دس پھٹ وہاں سلٹیشن دس بارہ پیٹ ہو گیا ہے اور وہ پرانا ہو گیا ساٹھ ستر سال اس کا کیا لائف تھا بتائے بیہار سرکار کہ کوسی بیڑاچ کا لائف کیا ہے کوسی تتونت کا لائف کیا ہے نمبر دو یہ جو نیچ پر بنا ہے نیچ پر بیہار سرکار کہ انجنئر کا ریپورٹ ہے کہ یہ اتری بیہار کے لوگوں کے گلے کے خانسی کا فندہ ہوگا اور آپ جا کے دیکھ لیجئے جو اس انجنئر ایکسپرٹ کا کھانا ہے اور جو جمین پر جو کوسی با رہی ہے اور جو ایکسپرٹ نے جس ڈیجائن سے بنایا تھا کہیں کوئی سممند نہیں ہے تو دوسرا خطرہ یہاں پڑ ہے تیسرا خطرہ جب پچپن ساٹھ میں ہم نے کوسی کو دس کلومیٹر دیا تھا کہ اس کا مینڈنگ نیچر ہے بہنے کا یہ تو دس کلومیٹر جگہ چاہیے آپ نے کیا کیا اس تطبند کے بیتر میں ایک سرکشہ بان سکرہٹا مزاری پرسونی لگوک 40 کلومیٹر کا جو ہے تطبند کے بیتر میں سرکشہ باند بنا دیا کوسی کا جو مینڈنگ نیچر تھا دس کلومیٹر وہ آپ گھٹا دیا کوئی سٹڈی نہیں ہوا ہے اس پر کہ ہم یہ سرکشہ باند بنا رہے ہیں اس سے پرانے ڈیجائن پر پرانے سٹڈی پر کیا ایمپیکٹ ہوگا کوئی سٹڈی نہیں ہے کوئی انڈیجائن پر سٹڈی جیسے من ہو رہا ہے اس دس کلومیٹر کے بیچ میں سیکروں سرکے بنا دیا ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر سیکروں پھول پھولیاں بنا دیا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے نام پر تو وہ سب تو عبرود کرے گا ہی ہونا کیا چاہیے دیکھیں کو بہاب چھتر ہم نے دیا تھا دس کلومیٹر تو دس کلومیٹر اس کا بہاب چھتر ہونا چاہیے جیسے ہی اس میں روڈ بنا دیتے ہیں پھول پھولیاں بنا دیتے ہیں تو وہ سلٹیشن جیسے ہی پانی میں رکاوٹ ہوگا وہ سلٹیشن ہوگا اور سلٹیشن جیسے ہی ہوگا تو کنٹری سائٹ جو ہمارا سرکشی تیریہ ہے وہ 12 سے 15 فٹ نیچہ ہو گیا ہے پانی 12 سے 15 فٹ اوپر بڑا ہے تو اب آپ اس کو کیا مانیں گے گاد کے وجہ سے تو آج کے تاریخ میں بیہار سرکار کو ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنانا چاہیے کوئی انجنیئر کنسورٹیم اور اس سے نیدان کے لیے پریاس کرنا چاہیے اور نیدان ایک ہی ہے پورے بیشو میں آج کے تاریخ میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پانی کو جدہ سے جدہ ڈیسنٹرلائز کر دو تاکہ جل سنکٹ بھی دور ہو جائے اور ہمیں باڑ جیسی آبدہ کا نوبت نہیں ہے یہ کاریکن تھا جل کی کیا اس تکیل ہے دشا اور دشا اور اس کے سمادھان پر ہم نے کام کرے جیسے بھی ایک وقتہ بتا رہے تھے ندیوں کو ہم نے جب سے گھیڑا روکا اُلٹے بار کا شتر پڑ گیا انہوں کو یاد ہے باوہ لوگ کہتے تھے باوہ پر باوہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے باڑ کے سلے میں ڈھائی دی کہ کاؤں ڈھگتا تھا یا کھے ڈھگتا تھا اور اگر یہاں چلتا رہا تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جانا ہے بہت مشکل ہو جانا ہے اور یہ پریاس ہو رہا ہے کیونکہ بچوں میں اگر یہاں سنسکار آ گیا تو پری برطن دیکھ جائے گا بیہار میں بہت تیجی سے لنگ کینسر بڑھ رہا ہے کیونکہ ہوا بہت پردوشت ہے پاپلیشن ڈنسٹی بہت جیادہ اپنے راج میں اور دوسرا ہے کہ پانی دوشت ہونے کے کاران اب ہر دوسرے گھر میں آپ جائیں گے تو لیور اور کٹنی کی روگی آپ کو ملیں گے آخر کب سم لیں گے اب آپ نے زریعہ بدل نہیں کیے جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ماتر پتیس کروڑ تھے آج قریب ڈیر سو کروڑ ہے اور وارش گھٹ گئی ہے اپنے دیش میں ہم جل لائیں گے کہاں سے دوسرے دیش سے یا سمندر سے پہت ہی مہنگا پڑے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ہم پانی کو اس پانی کو ایک بار یوز کرتے دوسری پانی کو ہم بار بار یوز کریں ساؤتھ انیا میں یہ آلڈی شروع ہو چکا ہے اور دردھنگا یا بھگو سرائی اسے جگہ میں لوگ ابھی بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مارے پاس بہت جل ہے لیکن گرمی کے دلوں میں چاپا کل سوکھ رہا ہے آپ ہاف ایچ پی موٹر سے ایک ایچ پی ایک ایچ پی ایچ پی کسی باتیں جو ہم نے پریاس کیا ہے اور بدلاؤ لائے بھی ہے برشا کے دنوں میں برشا جل سے کپڑا دھو لیجیے برتن دھو لیجیے گھر ساف کر لیجیے جتنا پانی اب جما کر سکتے چھوٹے برتن مہو بڑے برتن کم سے کم دو ڈھائی مینہ جو ہے آپ اپنا پانی تو بچھا لیے دوسری بات ہے کہ لوگوں کو پیڑ لائے اور پیڑ چھوٹے سے جگہ میں بھی لگتا ہے دو سے ڈھائی فٹ میں بھی اگر آپ ایک مہو گنی لگا دیتے ہیں وہ قریب ستر اصی فٹ ہائٹ تک جاتا ہے اور نالا کے میڑ پر پیڑ لگاتی ہے نالا کا پانی بھی بہت ہیوسفول ہے نالا کے میڑ پر اگر آپ مہو گنی لگا دیتے ہیں تو نالا کا گندہ پانی ہے وہاں بھی دھن میں تنگی اوورفلو کر رہا ہے جو اوورفلو کر رہا ہے پانی اس کو بھی یوز میں لائیں آپ حساب لگائیں گے جتنا مکان ہے ہر مکان کے چھت پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی اس بس یوں ہی نالا میں بائے رہا ہے برشہ جل کو ہر حال میں زمین میں نیچے لے جانے کے لیے کونکریٹ سرپس مدیج پیور بلوک جو جو جوائنٹ ہے یا تو کچھ کچھا مٹی رکھئے یا جو سرکاری نالا بھی جو بن رہا ہے ہر دس دیس پیٹ زمین سے اس کا سمپرک دے گندہ پانی زمین کے اندر جائے اور مٹی سب سے بڑا فیلٹر ہے وہ اس کو فیلٹر کری لے گا ابھی ہم لوگ پورے شہر پانی کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں پانی کو کونکریٹ کے نالے میں جمع کرنے کا دوش پرینام ہے چاروں طرف مچھر جنیت جو روگ ہے کوئی گھر نہیں ہے جو آج اس سے پڑے سارت نہیں اس کو آپ مٹی سے سمپر کر دیجئے اس نالے کا تو بانی آمین کے اندر جائے 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 جو دیتے ہیں پر سمی ڈبالے اور تب نال کے پاس جائے آپ دیکھیں کہ کروڑوں لیٹر پانی ہم ہر روز بچ بچ آگر بچوں میں اس انسکار بیا جائے اگر وہ بچہ پیڑ لگانا نہیں سی گا اس کا جیون تو نرک ہو جائے اگر خود بچانا ہوگا اب سب سے جیون کسی چیز کی تھی آکس جن کی تھی رامین شیطر میں کو بیٹ کا اثار نہیں ہوا جتنا شہری شیطر میں کارن بہت ساپ تھا شہری شیطر کی کمی ہے اور جس تھیجی سے مکان پر مکان اور دکان پر مکان بن بھاکپا مالے راج کمیٹی کے آوہن پر کل سے راج ویابی پدی آترہ نکل رہی ہے بھاکپا مالے مہ سچیف دیپانکر بھٹا چاڑے خود مگ چیت میں اس کی اگو آئی کریں گے وہ راج سچیف کنال شاہباد پرماندل میں پدی آترہ کا نتر کریں دیوانگت کامریٹ بھوگیندر جھا راج کمار پر سنگر شو کی اتحاس دھرتی بینی پٹی سے مثلان چل کی آترہ شروع ہوگی جس کی اگو آئی مالے پولت بیوڑ سدسس مثلان چل پرباڑی دھریندر جھا مالے ویدھائک دل کنیتا مہبو بالم پر ویدھائک منجو پرکاش آئی ساکی راز مہا سچیو پرسین جی بیدنا یاد نیاج احمد دھرو نارayan کرن پروفیسر امیش کمار سنک شری دیوی بندنا سنگ آدی نیتا کڑیں گے یاترہ پرارم ہونے سے پور دربھنگا میں آیوج سمباد داتا سممیلن کو سمبود کرتے وے مالے نیتا دھریندر جہ نے کہا بیہار کی سرکار وینتی لیٹر پر چل رہی ہے جن مددے سرکار کو کوئی واسطہ نہیں دلیت ہتیاؤں کا ریکارڈ بن رہا ہے دلیت مہیلاؤں اور سنکھیا کو پر حملے بدستور جاری ہے لوٹ کمیشن کوڑی کا سامراج قائم ہے جس کے چل تے کو سی باغ مطی و ان ندیو کے تت بند در جگہ پر ٹوٹے ہیں سب سے گریب راج میں سب سے مہنگی بجلی اور اوپر س سمارٹ میٹر کا حملہ جاری ہے گریبوں کے لیے واس آواز بہتر سکش اور روز گار کے لیے پرت گریب پڑی وار دو دو لاکھ کا نودان سرکار میں اٹکا ہوا ہے جی بی کا آش ویدی آلے رسو یا آگن باڑی آدھی لاکھ اس کے بڑکس کو سرکار جینے لائک پریش رہی ہے انہی جن مددوں کو لے گر یا پدیات رہی ہے نفرات اور ویبھاجن کی راجنیتی کے خلاب جن داوی داری کی راجنیتی کو اسطابت کرنے کی یہ مہیم ہے آئیزہ کے راشتے مہا سچی پرسین جیت نے اس موقع پر کہا کہ مطلان چل کو پلائن جون بنانے پر ڈلی سرکار لگی ہے بند جیلہ سچی بیجنات یاد نے کہا کہ آترہ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آترہ کے کرم میں بھومی آواز سروے بجلی سکھ آسان کی سرکار لیکن اس حملہ وائروں پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے دوسری طرح پر سرک اور پھول پھول پھولی آہی سے بکاس نہیں ہوگا جو جنگتہ کا بنیادی سوال ہے سواست سکھ اور دیہار میں جو گریبی ہے اس کے ادھار کے لیے کچھ نہیں کرے مقمتری نے خوشنا کیا تھا کہ ہم سبھی گریبوں کو چھو ہزار آئیک کے نیچے ہیں ان کو ہم دو لاک دیں گے اس وہ بھی بادہ نہیں بھا رہے ہیں ان تمام سوالوں پر بدلو بیہار اور نیا یادرہ نکل لہا پورے بیہار میں ہم اس سوال پر یہ بیہار بیہار موسیقی موسیقی موسیقی